اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ انفلیشن مہنگائی پاکستان میں پڑھ رہی ہے اور ان فیوچر بہت زیادہ بڑھنے والی ہے اور ہمیں منٹلی طور پر ریڈی رہنا ہے کہ حالات مہنگائی کے لحاظ سے خراب ہونے والے کیونکہ پہلی مہنگائی کافی پیک پر پہنچوکہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین ستا پر مہنگائی ہے تو مزید بھی یہ بڑھنے والے آج کی خبر ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے پر لیٹر اضافہ ہوا ہے جو کہ کہنا آسان ہے جبکہ یہ میڈل کلاس کو یہ قریب طبقے کو ایون ہر کسی کو یہ ایفیکٹ کرنے جا رہا ہے تو کیوں یہ انفلیشن بڑھ رہی ہے اور فیوچر میں کیا کیا چیزیں انفلیشن کی وجہ سے بڑھ سکتی ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں نام عساق ڈار کا ڈار نہیں ہے ہمارے اوپر ڈار ہوتا ہے ڈالر کا جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمارے پوری اکانومی ڈسٹر بہتی ہے ہر چیز کی قیمتوں ایفیکٹ ہوتی ہیں ڈالر کی وجہ سے کیونکہ الحمدللہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ جس کی ایمپورٹ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے جبکہ ایکسپورٹ بہت کم ہے ہم ایون ہر چیز ہم باہر سے منگوانا چاہتے ہیں خود کوئی چیز نہیں بناتے ہیں جب ہم اتنے حرامدہ ہو جائیں گے ہر چیز باہر سے منگوانا پسند کریں گے خود کوئی چیز بنانا نہیں پسند کریں گے تو ظاہری بات ہے جب ہم انہیں ڈالر میں دیں گے تو ڈالر کی قیمت تو بڑھے گی اور ہماری یوتھ ہماری لوگ پروڈکٹیو نہیں ہیں سات چھے پانچ میمبرز کی فیملی ہے اس میں سے ایک بندہ کمانے والے ہیں باقی سب کھانے والے ہیں جب تک ایسا چلتا رہے گا تو ظاہری بات ہے ڈیفالٹ تو ہوگا نا پہلے گھار ڈیفالٹ ہوگا پھر ڈالر اوپر جائے گا ایک آنمی ڈیفالٹ ہوگی تو اس سے بڑھ کر اور کی ہماری فیمیل ہماری مور دن فیفٹی 1 یا 2 پرسنٹ ہماری پاپولیشن فیمیل ہے جس میں سے چند فیمیل ہیں جو کہ جاب بغیرہ کرتی ہیں باقی سب ایون پڑھ بھی جاتی ہیں تو گھر پہ رہنا پسند کرتی ہیں جب تک فیمیل ان کو میں سمیٹھتا ہوں کہ ان کو ایک انوائرومنٹ نہیں دیا جا رہا لیکن جب تک ان کو ایک انوائرومنٹ نہیں دیا جائے گا ان کو پارٹنٹیز نہیں دی جائیں گی جب تک فیمیل پروڈکٹیو نہیں ہوں گے وہ ہمارے مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کریں گی تب تک ہماری ایک انوائی میں بہت زیادہ فلاز ہیں ہم خوش قسمت ہیں اتنے زیادہ فلاز ہونے کے بعد بھی ہم سروائب تو کر رہے ہیں ورنہ آج دنیا ہم پہلے کیا کرتے تھے کہ ہمیں امریکہ دے دے گا افغانستان کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے اب بھی سہلاب کا رونا رو رہے تھے تو بھائی بھیک پہ دنیا نہیں چلتی آخر یہ سٹیج آنی تھی جو ہمارے ملک میں اب آ چکی ہے ہر طرف افراد تفریح ہے لوگ پریشان ہیں ایک قریب آدمی جس کا جس کی پانچ سو روپے دیہاڑی ہے وہ کیا پانچ سو روپے میں ڈیل لٹر پیٹرول آئے گا دو لٹر پیٹرول آئے گا تو کیا اس کو ایفیکٹ تو انفلیشن اسے کرے گی نا تو انفلیشن اب یہ تو ایک آج تھوڑا سا جھٹکا لگے وہ کہتے ہیں کہ ٹریلر ہے ابھی کلائم ایکس یا پوری مووی ابھی باقی ہے تو اس میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ آئل کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز کی قیمتیں بڑھیں گی ہم جو گھی وغیرہ بہار سے منگاتے ایمپورٹٹ چیزیں ساری ڈالر کی ڈالر کی جو ہی قیمت بڑھیں ایمپورٹٹ ہر چیز کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے تیار ہو جائیں اس کے علاوہ یہ جو ایلیکٹریسٹی ہے ہماری بدقسمتی سے ہم سیونٹی پرسنٹ ستر پرسنٹ ہماری بجلی ایلیکٹریسٹی آئل سے بنتی ہے ڈیزل سے بنتی ہے سوچیں ہم جتنا اب جہری بات ہے آپ دیکھیں ادھر ہم جو پیٹرول لے وہ اتنا مہنگ ہے جس سے بجلی بنتی ہے وہ آئل کتنا مہنگا پڑے گا ہمیں تو بجلی مہنگی ہوگی جب بجلی مہنگی ہوگی تو بہت ساری چیزیں کو ایفیکٹ کرے گی ہر بندے کی گھر کو ایفیکٹ کرے گی بجلی مہنگی جب ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی اب بڑھ گئی ہے اور الیکٹریسٹی وغیرہ کی یہ قیمتیں بڑھنے سے ٹرانسپورٹ کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا ٹھیک ہے گاڑیاں تو ویسے مہنگی ہوگی ہوگی ٹرانسپورٹ جو چارجز ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پراڈکٹ جاتے ہیں وہ بھی تو رینٹ کرائے بڑھ جائیں گے نا ان کی جب قیمتیں بڑھیں گی تو وہ کس کو ایفیکٹ کریں گی صاف زیرے جو ایک کمپنی پراڈکٹ اپنا بھیج رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹھیک ہے جب اسے چارجز زیادہ پڑھیں گے کوئی اپنا نقصان تو نہیں نہ کرتا وہ ایفیکٹ کس کو ہوگا ایک یوزر کو جو وہ پراڈک استعمال کر رہے جا جس نے وہ لینا ہے ہر صورت لینا ہے گندم کی قیمت دیکھ لیں ہر چیز کی قیمت آپ کے سامنے بڑھتی چلی جا رہی ہے ان فیوچر مجھے لگ رہا ہے کہ جو آئی ایم کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی گزارہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے جانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی گزارہ نہیں ہے یا ہم ڈیفالٹ کریں یا ہم آئی ایم ایف کے پاس بھیگ مانگنے یا کچھ بھی کہلیں آپ وہ کرنے جائیں تو ظاہری بات ہے جب آپ کسی کے پاس مانگنے جاؤ گے وہ تو اپنی شرائط رکھے گا نا اور آپ کو وہ شرائط ماننی ہے اگر آپ وہ شرائط نہیں مانو گے تو وہ آپ کو کرزہ نہیں دینے والے ٹھیک ہے تو آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھیں الیکٹریسٹی کی قیمت بڑھیں یہ ساری چیزیں ڈالر کی قیمت ڈالر کو فری کریں اس آگڈار اور اس نے سٹیٹ بینک نے اور ہاں گورمنٹ ایک پلیسی بنائی تھی کہ ڈالر کی قیمت کو نہ مسلوی طور پر روکا جائے جبکہ وہ ان کی پلیسی کام نہیں کری اس نے ڈالر کی قیمت دیکھ لیں آپ دو سو ساٹھ روپے ہو چکی ہے دو سو ساٹھ سے یہ اوپر جانے والی گی میں نیچے نہیں آنے والی لہٰذا آپ خود کو پریپیر کریں خود کے لیے اگر آپ کوئی گھر میں فری بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اور کوئی جاب کرے اپنی فیملی کو سپورٹ کریں کیونکہ حالات بہت زیادہ ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے غریب کے لیے بہت زیادہ ٹف ہونے والے کیونکہ بجلی کی قیمت بڑھے گی پیٹرول کی قیمت بڑھے گی ہر پرادکٹ کی قیمت بڑھے گی کیونکہ ہماری ساری ایکانوی ریلائی کرتی ہے پیٹرول پہ ڈالر پہ ڈالر جب بڑھتے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے ہر چیز کی قیمت ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت سے عدا سیڈ چیز ہے کہ ہم کیوں اس طرف جا رہے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ کو دیکھ لیں ہمارے اداروں کو دیکھ لیں ٹی وی پہ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر کو اوپر نہ جانے دیا جائے ڈالر کی قیمت کو روکا جائے لیکن آپ نے کسی کو یوں نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی حل بھی ہے لانگ ٹائم کوئی حل بھی ہے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں ہم اپنی چیزوں کو ہم اپنی خود کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہم کیا کر رہے ہم ڈالر کو مسلوی طور پر روکے جا رہے ہیں یہی تو حل نہیں ہے نا اور بھی بہت سارے حل ہیں لیکن کیا کریں ایک انکمپیٹنٹ بننا جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور آ کر حکومت کرتے ہیں اپنے من پسند فیصلے کرتے ہیں اور ان من پسند فیصلوں کا یہ نہیں دیکھتے کہ عوام پر کیا ایفیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں کوئی ملک نہیں چھوڑنا چاہتا ہر کسی کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے جس جس مٹی میں آپ پیدا ہوتے اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی باہر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کوئی کون اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر ادھر باہر جانا پسند کرے گا کیوں جا رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک بہتر مستقبل کے لیے ادھر رہنا ادھر بھوک مرنے سے اچھا تو وہ باہر جائیں گے کچھ کمائیں گے ادھر بھیجیں گے اس انفلیشن کی وجہ سے اس کے ایفیکٹ بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں وہ میں ایک اور ویڈیو بناوں گا اس میں اس کے ایفیکٹس اور ریزن وغیرہ پہ بات کریں گے